آنے میں عمرت برا ہے وہ زمانے میں ملتا نہیں ہے آنے میں عمرت برا ہے وہ زمانے میں ملتا نہیں ہے نور ہی نور چودس تمہارے نور ہی نور چودس تمہارے کھوٹی سورد او چندہ پیارے کھوٹی سورد او چندہ پیارے گرو درس بین تمہارے پریم کا رنگ کھلتا نہیں ہے گرو درس بین تمہارے پریم کا رنگ کھلتا نہیں ہے تُو نے تربوانے آنے کو بنائے تُو نے تربوانے کو بنائے سورد چلتی ہے تیرے چلائے سورد چلتی ہے تیرے چلائے محمدات تیرے کرپابن کھنی بھی ٹھا تیرے کرپابن کھنی بھی ایک پتہ بھی الظا نہیں ہے ٹھا تیرے کرپابن کھنی بھی ہمارا ہاتھ پکڑا ہے تُو نے ہمارا ہم کو کے ول ہے تیرا سہارا ہم کو پھر ہے تیرا سہارا ست گروہ کا ہے ہوتا جو پیارا ست گروہ کا ہوتا جو پیارا کال سے بھی وہ ڈرتا نہیں ہے کال سے بھی وہ ڈرتا نہیں ہے نام دن کا تُو بھر لے کا جانا نام دن کا تُو بھر لے کا جانا چھوٹ جائے گا سب آنا جانا چھوٹ جائے گا سب آنا جانا بھاگ سے ہوتا ہے نر تن پانا بھاگ سے ہوتا ہے نر تن پانا اپنی مرجی سے ملتا نہیں ہے اپنی مرجی سے ملتا نہیں ہے یہ دین بندو کرپا لوں یہ دین بندو کرپا لوں دو بھاگتی مجھ کو دیا لوں دو بھاگتی مجھ کو دیا لوں داس چرڑوں کا اپنے بنا لو داس چرڑوں کا اپنے بنا لو گرچرڑ سب کو ملتا نہیں ہے گرچرڑ سب کو ملتا نہیں ہے گرو آنے میں عمرت بھرا ہے گرو آنے میں عمرت بھرا ہے وہ زمانے میں ملتا نہیں ہے وہ زمانے میں ملتا نہیں ہے سب گرو جائے گردے سب گرو جائے گردے سروت گرہ برالوان پرم پوش شاملہ مہارات کے چونوں میرا پوٹی پنام یہاں پر اپنس تھی سمجھ پریمیوں سے میرا سادر ساتھ گرو جائے گی پریمیوں اس دھرا منڈل پر جب جب سنت ست گرو آتے ہیں جیو کو جگانے کے لیے تب تب انہیں اس سنسار میں جیو کو جگانے کے لیے اتک پریسرم کرنا پڑتا ہے اتک پریسرم تو کرنا ہی پڑتا ہے سنگ سنگ جیو کے کلیان کے لیے انیک پرکار کی یاکنائیں بھی سہتے ہیں اور انیک پرکار کی لیلائیں بھی کرتے ہیں یہ تو کیول ست گرو دیال ہی سمجھتے ہیں کہ ان جیو کے کلیان کے لیے کس طرح کی لیلہ ان کو رچانی ہے ذرا منڈل پر کیونکہ کرموں کو ان کو کاٹنا ہے آپ کے جو اچھے اور برے کرم ہیں ان کو کسی نہ کسی عبید سے کاٹ کر کے الگ کر دینا ہے کیونکہ جب تک آپ کے اچھے اور برے کرم جو جمع ہیں پہلے کے ان کو کاٹ کر کے جب تک نہیں ختم کریں گے تب تب جیو آتماؤں کا کلیانڑ جیو آتمائیں اپنے گھر اپنے پیا کو پرابت پونھ روپ سے نہیں کر پائیں گی کیونکہ مکتی موکس ان کو ملے گا نہیں تو کیسے کلیانڑ ہوگا تو اس کو کاٹنے کے لیے بی بی دیوانت کے لیلائیں ست گرو دیال اس دھرا منڈل پر جب تریت ہوتے ہیں تو کرتے ہیں اسی کرم میں گروہ مہارات کائے جو آج کارکرم منایا جا رہا تیس ماس مکتی دیوش پورے بھارت ورش پورے بیشو میں جہاں پر بھی ست سنگی ہیں گروہ مہارات جو جانتے ہیں مانتے ہیں گروہ کو انتر میں ڈھارتے ہیں اور سریر روپ سے بھی بہار میں مانتے ہیں وہ سب تیس ماس مکتی دیوش کا کارکرم آج اپنے اپنے گھروں پر اپنے اپنے جلوں پر اپنے اپنے بلاک پر اور تیسی لستر پر سب مناتے ہیں اور یہ بہت ہی پون اور پنیت تھی ہے جب گروہ مہارات تیس مارچ کو تیہاڑ جیل سے نکلے تھے گروہ مہارات نے انڈرہ کے ساسن میں کانگریس کا ساسن تھا اور کچھ سمیں پر اس گورنمنٹ میں یہ پراؤدار یہ نیم بنایا تھا کہ سب کی نسبندی کر دی جائے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پکڑ کر کے ان کی نسبندی کا کارکرم چلا رکھا تھا گروہ مہارات نے دجب دیکھا کہ یہ گھور انیا ہے یہاں پر درہ منڈل پر ہو رہا بھارت ورس میں ہو رہا تو گروہ مہارات نے اس کا بیروت کیا اور کہا کہ اس بھگوان کے جو راستہ بنایا ہے جس کے مادیم سے جیو آتماؤں کو نیچے منسطن پردان کر رہا ہے اس راستے کو آپ لوگ بند مت کرو سبھی جنتہ جناردن سے بھی یہ نیبیدن اور پراتنہ گروہ مہارات نے کی کہ آپ سبھی لوگ نسبندی مت کرائیں چاہے وہ اسٹری ہو چاہے پروس ہو گروہ مہارات نے سمجھایا کہ جس راستے کو آپ بند کر رہے ہو اسی راستے کے دوارہ رام اور کشن نے اس دھرا منڈل پر جنم لیا اور مہانکاریوں کو کیا یعنی آپ راستہ ہی بند کر دوگے تو کام کیسے ہی چلے گا ویسے تو اس مالک کی موج ہو جائے تو کان اور ناک کے راستے بھی بچے پیدا کر دے گا اس میں اس کے لئے بڑی بات نہیں ہے لیکن جو پہلے سے سناتن چیز کو اس پربونے پرماتما نے ساسوت بنا رکھا ہے اس چیز کو آپ چھیڑو مت اس کو بند مت کرو جس کے کاران اس سمیں کی گورنمنٹ اس سمیں کی اس سمیں کی شاشن جو راستہ دیکھ تھے جن کے ہاتھوں میں اس سمیں کی باغ دور تھی وہ گروہ مہارات سے بہت روسٹ ہو گئے اور ایسے بھی گروہ مہارات بھبی سوانیا وہ سمیں کیا کرتے تھے تو اندرہ گانے گروہ مہارات سے بہت روسٹ رہتی تھی اندر اندر جو ہے سی بی آئی جانت بھی لگا رکھی تھی سی آئی ڈی جانت لگا رکھی تھی کچھ پتہ نہ چلے کہ یہ کیسے آدمی ہیں کیسے مہا پروس ہیں کیسے سنت ہیں الگ الگ لوگوں سے پوچھتی بھی رہتی تھی لیکن جب گروہ مہارات نے اس کا بھروت کیا تو وہ بہت زیادہ پرد ہو گئی اور انہوں نے جو ہے گروہ مہارات کو اپنے سپائیوں کے دوارا اپنے جو ہے اس سمیں کے جلہ کے جلہ مجیسٹیٹ کے دوارا انہوں نے اپنے ساسن کا غلط پریوک کرتے ہوئے گروہ مہارات کو وارنٹ بجوا دیا کہ آپ کو جو ہے عرش کر کے جل میں ڈالنا ہے جب گروہ مہارات کے پاس میں مجیسٹیٹ پہنچے پکڑنے کے لئے تو گروہ مہار نے کہا آپ ہمیں کیا پکڑیں گے ہم ہی چلتے ہیں آپ پہ سنگ میں لیکن گروہ مہارات نے کہا بھائی اس کا کوئی کارن تو بتا دو تو کارن کیا بتایا کہ آپ رات کے بارہ بجے جو ہے مدرہ کے جنسن کا ہنجن لیے بھاگے جا رہے تھے ایسا اس نے کہا تو اور ان چیزیں بھی بتائیں اس نے تو گروہ مہارات نے کہا آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں ایسا کر سکتا ہوں اور ویسے بھی میں آپ کا انجن لے کر کے کیا کروں گا تو کہا دیکھو اوپر سے تو آدیش اسی طرح کا ہے ہمیں جو آدیش ملا رہے اور یہ چیزیں مجھے بتائیں گے اسی آستر سے ہم آپ کو بتا رہے لیکن ساسن آپ سے بہت ناراض ہے اس لئے مجھے کاریوائی تو کرنی پڑے گی گروہ مہارات کو ان لوگوں نے اریسٹ کر لیا کئی دنوں کو گروہ مہارات کے بارے میں سسنگیوں کو پتہ نہیں چلا کہ گروہ مہارات کہاں ہے کہاں نہیں ہے سبھی پریمی بہت زیادہ پریشان اور خوش کرتے رہے پتہ لگاتے رہے کہ یہ لوگ گروہ مہارات کو لے کر کے گئی ہے پلس تو کہاں لے کر کے گئی ہے خوشتے رہے تو انہوں نے کیا کیا الگ الگ جیلوں میں جو ہے گروہ مہارات کو لے کر کے جاتے تو کچھ دن کے بعد میں تین دن کے بعد میں چار دن کے بعد میں پاس دن کے بعد میں یا سال چھے مہینے میں دیرے دیرے کر کے سسنگیوں نے ساری چیزیں حاصل کی جانکاری کی کہ گروہ مہارات کو کس جیل میں بریلی میں بند گیا گیا تیار میں بند گیا گیا الگ الگ جیلوں میں اندھ میں بنگلور بھی لے گئے تو الگ 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 جیلوں میں گروہ مہارات کو وہ لے جاتے کبھی بریلی میں کبھی تیار میں کبھی جو بند گلور بھیج دیا تو کی لوگوں کو پتہ نہ چلنے لگ پائے کہ گروہ مہارات کو کس جیل میں رکھے ہوئے ہیں جیسے گروہ مہارات پتہ چلا کہ بریلی میں تو سارے پریمی دیرے دیرے کر کے وہاں پہنچنے لگے کھانا بھی پہنچا دیتے کیونکہ گروہ مہارات اس سمیں جیل کا کھانا نہیں کھاتے تھے کیونکہ اس آسان کا اس سمیں سڑیاں تردہ کہ گروہ مہارات کو کسی نہ کسی طرح سے ان کو سماپت کر دو تو گروہ مہارات کو پھل میں بھی انجیکشن لگا دیتے تھے جائر کا کہ یہ کھا لیں اور دیرے سے پھوٹ پواجنن کے کرنڈ جو ہے یہ نارہین کا شریر چھوٹ جائے کھانے میں بھی جائر ملا دیتے تو گروہ مہارات تو کھاتے ہی نہیں وہ تو جب شریشت کو بنانے والے انڈ کنڈ برمانڈ کو بنانے والے اور چلانے والے ان کو تو ہر چیز پتا ہوتی ہے وہ اپنی مہارات مرجی سے آپ ان کے ساتھ برا کرو اور وہ صحیح میں جانتے ہوئے بھی جائر کو پینے تو بات الگ ہے لیکن وہ اپنی مہارات میں آ جائیں اپنے اگر اپنے پر آ جائیں اور ایک طرح سے چیلنج کے روپ میں سو بھی کر لیں تو انڈ کنڈ برمانڈ میں پار برمانڈ میں بھی کوئی اسی کے اندر استنی چھمتہ نہیں کہ ان کو کوئی ٹچ بھی کر سکے یا کچھ بھی کر سکے کیونکہ کیونکہ گروہ مہارات کے سبتوں کے امسار جتنی بھی رکھنا بنی ہے ست پروسکر تار کے نیچے کی وہ ساری کی ساری سنت ست رواں کی ادین رہتی ہے ایک طرح سے ان کے اندر میں ہے اور وہ سبھی کے سوامی ہیں تو ان کو کو کوئی کیا کر سکتا ہے لیکن موج میں نہ ہو چپ چاپ ہو کہ چلو تم جو کر رہے ہو اس کو میں نے سہ لیا جیوں کے لیلا کھیل دیا تو بات الگ ہے نہیں تو وہ کچھ کا کچھ ایک سیکنڈ میں کر سکتے ہیں یہ سرسٹی بھی پلٹ سکتی ہے سرسٹی نہیں بگ سکتی ہے اس میں جرابی دیر نہیں لگے گی تو گروہ مہارات کو جب جیل میں بند کر دیا تو گروہ مہارات کو کھوچ کرتے ہوئے ست سنگی پہنچے تو جو ست سنگی کھانے کے روپ میں لے جاتے یا پل کے روپ میں لے جاتے وہ ہی گروہ مہارات کو بھی کار کرتے ہیں اور جو گورنمنٹ کے دوارہ جیل میں جو جیلر دیتا کھانے کے لیے پینے کے لیے یا پھر سیپ سنترے دیتے تو گروہ مہارات اس کو کھاتے نہیں تھے تو گروہ مہارات کو بہت ہی آتنا ہے دیا اس سمیں کی گورنمنٹ نے اور گروہ مہارات نے شراب دے دیا ایک طرح سے کہ یہ کانگریس ہمیشہ کے لیے ختم اور آج اس کی مٹی پلیت ہو گئی آپ دیکھ سکتے ہو کہ کانگریس کا کوئی نام و نشان نہیں ہے اس نے گڑ بندر بنا بنا کے بہت زیادہ بھلے کہیں ایک پردیس میں آگئی ہو کہیں دوسرے پردیس میں نام ماتر کی نہیں تو بہت زیادہ سمیں تک ساسن کرنے والی پارٹی تھی کانگریس وہ سماکت ہو گئی ختم ہو گئی ایک طرح سے تو سنتوں سے بہت بہت بہنکر ہوتا ہے اور وہ کانگریس ایک دم سے ختم ہو گئی اب تو اپنا وہ گال بجا رہے اور گروہ مہاراج کا کوئی کام رکھنے والا نہیں نہ اس سمیں رکھا اور آگے نہیں رکھے گا گروہ ہمیشہ اپنے نشانے پر رہتے ہیں اپنے گروہ مہاراج اپنے مسان پر رہے جیو کے کلیان کے لئے گروہ مہاراج ہمیشہ تک پریسرم کرتے رہے اور جب سسنگیوں نے دیکھا کہ ہمارے گروہ مہاراج کو جو ہے جیل میں بند کر دیا تو سبھی سسنگیوں نے جو ہے آپس میں بیچار بھی مرض کر کے انہوں نے بھی یہی کہا کہ جب ہمارے گروہ کا گھر جیل ہے تو میرا بھی گھر جیل ہی ہوگا تو جیل بھرو آندولن چھوڑ چھیڑ دیا سبھی سسنگی بھی جنڈ بنا کر کے جانے لگے اور جیلوں کے اندر میں کہا ہم کو بھی یہی پر رکھو اور دھرے دھرے لاکھوں لوگ جب اندر چلے گئے پہلے تو کچھ لوگوں کو اندر کر لیا کہ آؤ چلے آؤ اب کیا کیا جب دیکھا کہ لاکھوں کے لاکھوں لوگ جو ہے جیل میں جانے کے لئے تیار ہیں جو ایک دو دن کے بچے پیدا ہوئے ہیں وہ بھی ماتا ہیں بہنیں جیل کے لئے چل پڑی اور بہت سی ماتاؤں بہنوں کے تو بچے وہاں پر جیل کی چوکھٹ پر جیل کے دروازے پر بچے پیدا ہوئے ہیں تو جب انہوں نے ایسی اسٹھتی بھکٹ دیکھی تب انہوں نے یادنا دینا شروع کر دیا مار پیٹ کرنا شروع کر دیا سسنگیوں کو ستانا شروع کر دیا اور بہت مطلب مطلب جتنی یاکنائیں دے سکتے تھے گھو سے گھو وہ یاکنائیں دی پیارے گربائی بہنوں ایسے ایسے سسنگی ہیں جن کے ہاتھ پر باندھیے جاتے تھے جہاج کی طرح سے ان کو بنا کر کے ہیں بیٹ میں ڈنڈا ڈال کر کے شریر میں اور بہت مارتے تھے اور اوپر سے چڑھ کر کے دو تین پولیس والے اور اوپر سے ان کے شریر کو دبا دیتے تھے ہچک دیتے تھے اس کو اگر کہا جائے کہ ان کا شریر زیادہ زیادہ ٹوٹ جائے ہڈیاں ٹوٹ جائیں بھکر جائیں آنکھ میں مرچہ ڈال دیتے تھے پیٹرول ڈال دیتے تھے ٹٹی کے راستے میں پیساپ کے راستے میں اتنی زیادہ دکھت اور پریشانی اتنا گھوڑ انیائیں اس سمیں کی گورنمنٹ نے پولیس والوں کے دوارہ کروایا تو وہ مالک بیٹھا ہے وہ برداشت تو نہیں کرتا ہے آگے چل کر کے اس کا ڈنگ تو سبھی کو بھوگنا پڑتا ہے چاہے آپ گورنمنٹ میں بیٹے ہوں آج راجہ ہو لیکن گروہ مہاراج نے کہا چکرورتی نریز بھی آج جو ہے نرکوں میں پٹ رہے بڑے بڑے چکرورتی نریز بھی جب اس میں پٹ رہے نرکوں میں آج بھی تو آپ کسی پر بھی اوہدے پر ہو چاہے آپ ڈی ام ہو چاہے ایس پی ہو چاہے آپ جو ہو ایس ایس پی ہو چاہے دروگہ ہو چاہے انسپیکٹر ہو چاہے سب انسپیکٹر ہو یا پھل کونسٹیبل ہو لیکن اس مالک کے دربار میں جو کار بھگوان ہے اس کے تق پر تو نیاہی ہوگا جب نیاہی ہوگا تو نشطہ ہی یمپوری کی جو مہا دنڈ آپ کو بھگتنا پڑے گا اس میں کوئی دور آئے نہیں تو وہ جیو آتما ہے وہ دنڈ پائیں گی لیکن ہو سکتا ہے گروہ آج کی ایسی موج رہی ہو اس سمیں بھائی کہ ان جیووں نے بہت کبھی پاپ کیا ہو تو اس کا گروہ مہاراد نے اتنے میں ہی ختم کرا دیا یہ ہی کہہ سکتے ہو کیونکہ گروہ بینہ کسی کارن کے ایسا کچھ کرتے نہیں ہیں تو پریمیوں اور یہاں پر یہ بارہ بنکی ڈسٹک پہلے لگتا تھا بارہ بنکی کے پریمی بھائی بہن اتک پریسرم کرتے تھے پرچار پرسار کرنے میں جیگر دیو نام کا دوجہ اور نام ہر جگہ تک پہنچ جائے ایسا پریقل کرتے تھے اور پرچے چھکتے اور جگہ جگہ جو پہنچائے جاتے جگہ جگہ پرچار کے لیے تو اس سمیں کی جو پولیس تھی جو ہے تو وہ بہت زیادہ سی بی آئی بھی پیچھے پڑی رہتی سی آئی ڈی بھی پیچھے پڑے رہتے کہ یہ عموق بیکتی ہے اس کو پکڑ کر کے جندہ یا مردہ لے آؤ اور یا پھر اس کو مار دو کسی بھی کرے سے پتہ چل جائے تو مار دو یا اس کا گھر اجار دو یا اسے یادنہ دے کر کے بند کرا دو یہ کارکرم چلا رکھا تھا لیکن یہاں کے جو ججارو ستسنگی تھے جو گروہ مہاراج کو سمرپک جیو تھے اس سمیں جو مالک کو ہی ہر چیز مانتے جانتے تھے انہوں نے بڑا پریشرم کیا بڑی ہی آتنا ہے سہیں لیکن گروہ کا دامن چھوڑا نہیں پریمیوں جو ان کی ہڈی 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 ہیل گئی سریر کی گریہ گریہ ہیلا دیا جب ملے تو لیکن ایسے جلدی وہ پکڑ میں بھی نہیں آئے اور انہیں کے سامنے سے نکال جاتے کبھی جاتے کھیتوں میں پورا کھا پورا دن بیٹھے رہ جاتے پیرے ارار ہوتی تھی خوب بوئی جاتی تھی خوب بڑے بڑے اونچے اونچے پینڑ ہوتے تھی اسی میں بھوز کر کے بیٹھ گئے کہیں ایسی جگہ چلے گئے جہاں پتہ ہی نہ چلے گاؤں والے بتا نہ دیں کہیں مقبری نہ ہو جائے تو ایسی جگہ پر جا کر کے چھپ کر کے بیٹھے رہتے رات میں نکلتے خوب پرچا باڑتے اور جے گردیو نام کا ادھر ادھر پرچار پرسار کرتے جب پرسازن کو پتہ چلتا تو وہ دوڑتے ادھر ادھر کی کیسے ہو رہا ہے ان کو کانوں کان تک پتہ نہیں چلتا ایسا گروہ کی موج اس سمیں پر چل رہی تو پریمیوں سستنگیوں کے اندر گروہ مہاراج اس سمیں پر بھی بھاؤ جگہ دیتے اور اندر میں دکھا دیتے کہ دیکھو یہ سستنگی یہاں سے یہاں جا رہا اس کا نام یہ ہے یہ روپ ہے وہ سب کچھ دکھا دیتے جب گروہ مہاراج کا اوسط سے ایک پریمی کے یہاں سے دوسرے پریمی کے یہاں جاتا تو ترنت ہی اپنے سے پہچان جاتا اس سمیں کوئی ٹیلی پھون اتنا تھا نہیں موبائل تھا نہیں لیکن گروہ مہاراج کا اندر والا ٹیلی پھون اندر والا انٹرنیٹ ہمیشہ چالو رہتا ایک دوسرے سے پاس میں سوچنا پہنچا دیتے صدگر دیال تو بھیج بدل کر کے کسی طرح سے کام ہوتا رہتا دیرے دیرے کر کے مطلب ایک ایسی اسططی بن گئی کہ ساسن کو لگ گیا کہ دیکھو اب ان کو تو ہم روپ نہیں پائیں گے اور گروہ مہاراج بھی ارنیک طرح کی کرسما دکھاتے رہتے کبھی تو دیکھتے اس سمیں کی گورنمنٹ دیکھتی کہ گروہ مہاراج جیل کے اندر ہے کبھی دیکھتے کہ وہ تو سہر کے بیچوں بیچ میں اپنی گاڑی میں بیٹے ہوئے جا رہے ان کی آگے سے آگے آگے نکل رہے اور ان کی گاڑی پیچھے ہو گئی سن سے نکل گئے تو ایسے جب انہوں نے دیکھنا ضرور کیا کہ ابھی تو میں جیل میں دیکھ کے آئی بابا جی اندر میں بند ہے پرامچند بابا جی گرلے جی کو جیل میں رکھا ہے یہ باہر کیسے مارکٹ میں ٹیل ہے باجار میں یا سہر میں کیسے جا رہے تو ترند جیلر کو کون لگایا کہ ارے تم نے بابا جی کو چھوڑ دیا تو جب پتہ چلا وہاں پر جیلر نے کہا نہیں یہ تو بیرٹ میں ہی ہے اندر جیل میں ہی ہے ابھی وہ کہیں نہیں باہر تو ان کو عجیب سا لگے کہ جیلر تو یہ کہہ رہا میں بھی ابھی دیکھ کر کے آ رہی یہ آ رہا کہ وہ تو جیل کے ہی اندر ہے تو یہ باہر کیسے جا رہے یہ تو بڑا عجیب وگری پستیتی ہے تو گروہ مہارات کی ایسی موج ایسی لیلہ وہ دکھاتے رہتے جب ان کو ایسا لگ گیا کہ نہیں یہ کوئی مہاپروس ہے کوئی سکتی ہے الگ الگ لوگوں سے وہ بھی پوچھتے رہتے اور ایک طرح سے ان کے اندر میں آ گیا کہ اگر یہ یہی پر رہے تو ہماری بھی آگے دکھت کھڑی ہو سکتی ہے اور اس سمیں کہ جو ان کے عجیقاری کرمچاری تھے وہ بھی ان کو الگ الگ طرح سے ریپورٹ دیتے رہتے اور پھر اندر میں ہی بہت سے نیتاؤں کو بھی بند کر دیا تھا تو گروہ مہارات نے جب نیتاؤں سے بات گروہ ماج کی ہوئی تو اس سمیں کہ نیتاؤں سے گروہ مان نے کہا کہ آپ سب لوگ ایک ہو جاؤ الگ الگ پارٹی نہیں ایک پارٹی بنا لو ایک میں مل جاؤ اور میں بھی آپ کا ساتھ دوں گا میں بھی آپ کا ساتھ دوں گا لیکن جس طرح کہتا ہوں اس طرح کرو گے تو آپ سفل ہو جاؤ گے اور کام ہو جائے گا تو ان لوگوں نے ہامی بھر دی کہ ہاں گروہ مہارات جیسا آپ کو گے ویسا ہم کریں گے تو اس سمیں وہیں پر جیل میں جنتاؤ سرکار کا جنتاؤ پارٹی کا جو ہے گٹن ہوا اور سپورٹ کر دو اندرہ گاندی یا کانگریس کا سپورٹ کر دو تو ہم آپ کو دو کرون دیں گے دو کرون روپیہ دیں گے ایک ہیلی کاپٹر دیں گے اور جو چاہو وہ اور بیوستہ دیں گے لیکن آپ جو ہے کانگریس کی مخالپت مت کرو آپ ان کی یوجناوں کا بیروض مت کرو نسبندی کا بیروض مت کرو اور ان کا ہی ساتھ دے دو تو گروہ مہارات نے بڑے ساپ سکدوں میں کہا دیکھو یہ جو تم آپ پر لے کر کے آئے ہو یہ جو تم میرے پاس پستاؤں لے کر کے آئے ہو بلکل مجھے سوابیکار نہیں ہے اور تو انہوں نے کہا پھر آپ کو نکلنے نہیں دیا جائے گا تو گروہ مہارات نے کہا کیا کہا ہم کو نکالوں گے نہیں ارے 23 تاریخ تک اگر ہم کو باہر نہیں نکال دیا تو جو باہر ہیں وہ اندر ہوں گے اور جو اندر ہوں گے وہ سب کے سب باہر ہوں گے گروہ مہارات نے کھلا چیلنج اس سمیں کر دیا اور کہا اگر ایسا نہیں کیا اس تاریخ کو تو ایسا ہی یوگا جیسے میں نے کہا ہے تو گروہ مہارات تو سندھ اور فکیر انامی پروسکرتار وہ تو اوپر کی ستہ سے جڑے اور ان کو کوئی چیلنج کر رہا ہو تو یہ کیسے سب باہر کرتے گروہ مہارات نے اس کو گروہ مہارات نے سب باہر کر لیا کہ ایسا نہیں تو ایسا ہو جائے گا تو اندر میں پھر جب ان لوگوں کو لگا کہ اب تو اُلٹا ہو جائے گا جتنے ہیں اندر ہیں سب باہر ہو جائیں گے یہ پرمسند بابا جے کروا دیں گے خود بھی نکل جائیں گے اور جتنے کو ہم نے بند کر رکھا وہ بھی چلے جائیں گے اور جتنے جیل میں ہوگے پھر سب جائیں گے گروہ مہار نے تو اس طرح کہہ دیا اور جتنے باہر ہیں سب اندر ہو جائیں گے تو گروہ مہارات کو دیرے سے انہوں نے اندر میں اپنا جو بھی مندرنا کیا ہو تو گروہ مہارچ کو تیس مارچ کو جو ہے تیہار جیل سے چھوڑ دیا سب ہی پریمی اس لیے تیس مارچ کو مکتی دیواز کے روپ میں مناتے ہیں پریمیوں اس تیتھی کو ہمیشہ ہر پریمی اور جو پریمی کے بھی بچے ہیں جو ہر پورے پورے بھارت ورس میں پورے بس میں ہیں ان کو اس دن کو جو ہے بہت دھوم دھام کے ساتھ میں دیپا ولی کے پرب کے روپ میں منانا چاہیے اور گروہ مہارات نے بھی کہا ہے کہ آگے چل کر کے یہ دیپا ولی کے پرب کے روپ میں منایا جائے گا یہ گروہ کے وچن ہیں تو آپ کو بڑے ہی پرسندتہ کے ساتھ میں اپنے گروہ کا یہ پرب یاد رکھنا چاہیے اور سنت مہاتمہ جیووں کے ہی کتنا زیادہ دکھ درد اپنے سریر پر زیرتے ہیں کتنا درد ہوتا ہے کیوں اس سمیے کی جو کہ گورنمنٹ ہی اتنی کھپا ہو گئی تھی کہ گروہ مہاراج کو بینیاں تک ڈالتی پیرو میں بیڑی کمر میں بیڑی اور ایسی بیڑی تھی پریمیوں کی یہاں سے یہاں تک کا سیدھا ایک گنڈہ لکھا تھا یہاں کمر میں جیسے جنجیر بندی ہو اور یہاں تک رڑ لگی ہو پورے پیر میں اور پھر جا کر کے پیر میں آپ کا کنہ پڑا ہو اس میں جوڑ رکھا تھا اتنا زیادہ دیکھت تو جب گروہ مہاراج کو بنگلور جیل میں لے گئے تو گروہ مہاراج سے پوچھا وہاں کے جیلر نے کہ بابا جی بھائی آپ کو اتنا زیادہ کیوں یہ دکھدار دے رہے اور ہم کو لگتا تو کہا کہ گروہ مہاراج کچھ پتہ نہیں ہے ہم کو تو کچھ بتایا ہی نہیں گیا کاغذ میں بھی کچھ نہیں ہے لیکن ہم کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ آپ سے بہت زیادہ ناراض ہے اس کارن سے آپ کو یہ سب یادنائیں دی جا رہے ہیں اس سمیں کہ جو ڈی تیواری کی ڈرینڈ تیواری کی جو ہے گورنمنٹ تھی اتر پردیش میں اور وہ ایک طرح سے چمچہ کہلو میں تو چمچہ ہی کہوں گا تھوڑا بھدہ سبد ہے لیکن چمچہ کس کے تے اندرہ گاندھی کہ جو ہے چمچے تھے کانگریس پارٹی کے تو جو وہ کہتی سو اتر پردیش میں لاغو کر دیتے تو بہت زیادہ دوب درد گروہ مہاراج کو انہوں نے دیا اور گروہ مہاراج کو بہت ہی دکت سے اٹھنا پڑتا تھا بیٹھ تو سکتے ہی نہیں تھے دیوار کا سہارہ لے کر کے کھڑے ہوتے تھے اور دیوار کا سہارہ لے کر کے جب لیٹنا ہوتا تھا تب لیٹتے تھے کیونکہ پیر تو مڑتا ہی نہیں پریمیوں اس طرح کی جو ہے بیڑی ڈال لکھی تھی ہتکڑی اس طرح کی ڈال لکھی تھی کہ اس میں پیر کو مڑا ہی نہیں جا سکتا تھا اتنا دکھ درد اس سمیں کے ساسنا دیکھش نے دیا تو آپ کو سوچنا چاہیے یہ جو بودھی کا دان آپ دیکھتے ہوں کسی کو تو بہت سوچ سمجھ کے دیا کرو کی ویسے بھی کہا ہے گیا ہے باؤمت تیمت بالمت بن نرے سکو راج سکھ سمپدا کی کون کہے پران بچے بڑے بھاگ باؤمت ہو تیمت ہو بالمت ہو تو اس میں اور بینہ نرے سکے راج ہو کوئی ملک جس کا کوئی راجہ ہی نہ ہو تو چاہے اسطریوں کا ساسن ہو چاہے بہت لوگوں کے دوارہ مت کے دوارہ کوئی چیز چل رہی ہو ان کے دوارہ جو ساسن کیا جا رہا یہ اساسن پرانالی دیکھی جا رہی ہے اس سمیں میں سکھ سمپدا کی تو بات ہی آپ چھوڑ دو اس کی تو بات ہی مت کرو آپ کے اگر پران بچ جائیں اس شریر میں تو یہ بڑی بات ایسا سنتوں اور مہتماؤں نے اپنی وانی میں لکھا ہے تو وہ بھی ایک اسطریق اساسن تھا اس سمیں پر اس نے جتنا اتیاچار چاہا اتنا کیا جنتہ پر بھی کیا سنتوں پر بھی کیا تو سنت سے ٹکرانے کا حاصل تو برا ہی ہوتا ہے تو اس سمیں پر بھی گروہ مہار نے جب نکل گھر کے باہر آئے تو کافی سمیں بعد جب ان کو پتا چل گیا اندرہ گانری کو کہ گروہ مہار تو پہنچے ہوئے سنتوں میں سے سنت ہے کیونکہ سنت کرپال جی کے پاس جو ہے اندرہ گاندھی گئیں انہوں نے پوچھا گروہ سنت کرپال جی سے کہ پہلے تو ادھر ادھر کی بات ہے کہ پھر پوچھا کہ وہ جے گردیو جی ہیں جو مدرہ میں ان کا آسرا میں وہ کیسے ماتما ہے تو انہوں نے کہا دیکھنا سب سے ٹکرانا لیکن ان سے ٹکرانا مت اور انہیں زیادہ چھڑنا مت نہیں تو بہت برا ہوگا وہ بلکچن مہاتما ہے ان کو چھڑنا مت اور ایک دو جگہ جا گھر کے انہوں نے پتا کیا جب ان کو یہ آسواستو ہو گئے کہ نہیں ہم سے تو گلتی ہو گئی تو چھما مانگنی چاہیے تو وہ گروہ مہاراج سے مترہ آسرا پر گئیں اور چھما یازنا کی کٹی میں تو گروہ مہاراج نے جب چھنا کی آئے ہیں تو وہ تو سنت اور سنتوں کے لئے کہا بھی گیا ہے کہ ان کا ہردیں نونیت کے سمان ہوتا ہے مکھن کے سمان ہوتا ہے وہ تو دیاب دیتے ہی رہتے ہیں گروہ مہاراج کے جب چرنوں میں پہنچی تو گروہ مہاراج نے کہا دیکھو میں تو ماں کیے دے رہا ہوں لیکن بچوں کے لئے کچھ نہیں کہہ سکتا جاؤ آپ جو چاہتے ہو کرو اپنا تو گروہ مہاراج نے تو اپنی طرف سے ماں کر دیا لیکن مہاراج ان کے سسسے تم آپ نہیں کر سکتے اور جب گروہ مہاراج ان کا شریف چھوٹنا تھا اس سمیں پردان منتری تو بہت پہلے گروہ مہاراج نے کہا تھا اندرا تیری لاز تین دن تک سڑے گی یہ گروہ مہاراج نے کہا تھا جب اس سمیں جو ہے ان کے ہی انگرکچت نے ان کو گولی مار دی تو اس سمیں پر تین دن تک ان کی لاز رکھی رہی تھی نہ تو اس کو چٹا پر رکھا گیا نہ ہی اس کا داشن سکار ہوا تو تین دن تک تو سنتوں سے ٹکرانے کا حاصر یہ ہوتا ہے تو ہر شاسن میں جو بھی آئے کوئی بھی پھروس ہو ہستری ہو اسے بہت ہی سوش سمجھ کر کے سنتوں سے کوئی چیز کہنی چاہیے یا ان کے اوپر جو ایکشن لے رہے ہو بہت ہی سوش سمجھ کر کے کرنا چاہیے گروہ مہاراج نے سمجھایا اور بتایا کہ سات سو سال یا اس سے بھی زیادہ مغلوں نے اتنے دنوں تک ساسن کر لیا کیوں کر لیا مغلوں نے اس لئے ساسن کر لیا کیونکہ وہ جلدی کسی بھی مغل ساسک نے سنتوں اور فقیروں کو چھیڑا ہی نہیں انہوں نے دور سے دنڈوات کر لیا دور سے پرنام کر لیا لیکن انہوں نے سنتوں فقیروں پر ہاتھ نہیں ڈارا اکبر اکبر گو سوامی جی کو پکڑویا جرور لیکن ان کا سممان کرتے رہے جیسے پتا چل گیا یہ تو پہنچے ہوئے فقیر ہیں اس نے پرنام کیا اور کہا آپ جائیے ساسن مان آپ جائیے ہم آپ کو رب نہیں پائیں گے اور گو سوامی جی بچھے مہینے کے اندر چلے گئے تو اس لیے ان کا ساسن رہا تو گروہ مان نے سمجھایا کہ جو بھی راجہ ہو جو دیس خیت چاہے جنتا کا گلنے کرنا چاہے اس کو سنتوں اور فقیروں کے چڑھوں میں جانا چاہیے بیٹھنا چاہیے اور ان سے سکھائیں لینی چاہیے اور جب ان سے سکھائیں لیتے رہو گے تو آپ کا راجہ بھی چلتا رہے گی اور جنتا بھی خسال رہے گی لیکن اگر آپ سنتوں اور مہاتماؤں کی جب تک سرن نہیں لوگے جب تک ان سے رائے مصبرہ نہیں لوگے یہ جنتا خسال نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ آپ کو تو اکل ہی نہیں ہے جب اکل نہیں ہے دے دیا تو غلط راستے پر چلے جاؤ گے سنتوں پکیروں کے ساتھ میں بھی انیائے کرنے لگو گے تو وہ مالک بردانس نہیں کرے گا گروہ مہارد نے اس کا ادھان دیا اور سمجھایا کیا ہوا ایک بار جو ہے ایک سر سے تھا گروہ کا وہ جا رہا تھا تو اس نے کیا کر رہا تھا اپنا سر چھلا لیا سر کو منڈا کرا لیا اب منڈا ہو گیا تھا تو اس کو اپنے گروہ گروہ کا درسن کرنے کے لیے جانا تھا تو گروہ کے درسن کے لیے وہ چل پڑے دیرے سے نکل کر کے پریمیوں تو راستے میں ایک ندی پڑھتی تھی تو کہا ندیب کو پار کرنا تو پہلے اتنے پلوگرہ تو کچھ رہتے نہیں تھے ناؤں سے لوگ پار کرتے تھے جب وہاں پر پہنچے تو وہ ناؤں پر سوار ہوئے تو کیا ہوا کہ چار پانچ لڑکے بھی جو کی ہم جولی کے تھے اور نویوا تھے وہ بھی سوار ہو گئے اب جب ناؤں چلنے لگی تو ان کو ہسی ٹھٹھ جولی یا موج مستی کرنے کی اچھا ہو گئی آپس میں مسکھرے تھے تو کیا 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 کچھ بجانا ہے ہم کو تو کیا بجانا جائے آپس میں تو کہا رہے یہاں تو کچھ ہے نہیں اور یہ دیکھو یہ ٹکلا ہے ٹکلا یہ آدمی اسی کو بجانا لگتے ہیں تو ان لوگوں نے ٹھنکا جیسے ٹھنکا نہیں مارتے اپنے اونگلے سے بجانا ضرور کر دیا ان کے سر کو ہی اور وہ چپ چاپ بیٹے رہے انہوں نے ان پہ ٹھنکا مارتے رہے ملعب اونگلیوں سے مارتے رہے اور بڑا ہزی مجات کرتے رہے جیسے ہی وہ ناؤں بیچ مزدار میں پہنچی بیچ ندی میں پہنچی وہ ایسے ہی وہ وہاں پر گھوم کر کے وہاں پر پلٹ گئی اور سماپت ہو گئے جتنے سودے تھے جتنے مسکرے تھے اس ناؤں کے اندر سارے کے سارے رامنام ستھے ہو گئے اور وہ سسے جو کی اپنے برو سے ملنے جا رہے تھے ان کو تیار نہ آتا تھا تو کسی طرح سے وہ تیار کر کے ندی پار کر گئے ندی پار کر گئے تو تھک بھی گئے تھے کسی طرح سے اپنے گروہ کے چرنوں میں پہنچے جہاں آسرم تھا تو جب وہاں پر پہنچے تو گروہ مہاراج نے کہا وہاں پر ان کے گروہ مہاراج نے کہا کہ بچوں تم کو جب وہ لوگ مار رہے تٹھنکا تو کم سے کم کچھ بول دیئے ہوتے کچھ کہہ دیئے ہوتے اگر تم کچھ کہہ دیئے ہوتے تو ان کی جان بچ جاتی لیکن تم نے برداشت کر لیا کہا ہی نہیں کچھ تو وہ مالک برداشت نہیں کر سکا اور ان کو تتکال اس نے جو ہے ڈنڈ دے دیا تو پریمیوں جو سچے ستگرو کے صحصے ہوتے ہیں جو برداشت کر لے گئے تو وہ مالک کی موج کے اوپر ہے کہ ترنک اس کو ڈنڈ دے دے تو اس میں کنچت ماتر بھی سنکا نہیں ہوتی ترنت ہی وہ پرپارم کر دیں گے ترنت ہی ڈنڈ دے دیں گے آرے گلو مالک تو ساپ ساپ کہتے سنتوں ماتماؤں نے کا ہم آئے واہ دیس سے جہاں تمہارو دھام تم کو نجھے گھر پہنچاؤنا سنتوں ماتماؤں 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 تو میں چاروں طرف گھوم کر کے اسے میں دیکھ رہا کندرہ میں تو جدھر دیکھوں ادھر سورج جدھر دیکھ گھوم جاؤں تو ادھر سورج اب تو ہمیں لگا کہ صبح ہو گیا صبح ہو گیا اجالہ ہو گیا ہے سورج نکل آیا لاؤں چلتے ہیں اب باہر تو وہ باہر نکل کے آئے تو دیکھ کیا رہے ہیں کہ اوپر میں آسمان میں تارے نجر آ رہے ہیں تارے ٹم 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 آ رہے ہیں اندھیرہ ہے تو کہا یہ کیا ہے بھئی باہر تو اندھیرہ ہے اب باہر کے اندر سورج چمک رہا ہے تو پھر اندر میں چلے آئے اور اندر میں دیکھا کہ سورج چمک رہا ہے اللہ پالب چاروں طرف اجالہ ہی اجالہ جدھر گھومتاں اجالہ تو پھر باہر ان کو سنکھا ہوئے تو پھر باہر نکل آئے پھر باہر گئے تو پھر دیکھ رہے ہیں بھی ابھی تو کیول ستارے دکھائی دے رہے ہیں تو گروہ مہار نے کہا نہیں یہ گروہ مہارات جو ہم کو بتائے ہیں جو اندر کا جو ہے بھیک بتایا ہے پربو پرماتما کا اب ہماری دبیدشتی کے دوارہ وہ سورج چاند دکھائی دے رہا ہے وہ پھر کر کے ہم کو دیا دشتی دی جا رہی ہے وہ دیا ہم کو مل رہی ہے تو بیٹ کر کے گروہ مہار نے پورا دیکھا اور جب صبح ہو گئی واسطبق تو گروہ مہارات باہر نکل کر کے آئے اور پھر دادا گروہ مہارات کے پاس پہنچے مطلب اپنے گروہ مہارات کے پاس میں جب گروہ مہارات نے جب ایک آنٹ میں دادا گروہ مہارات بٹھے تھے تو ان کے پاس پہنچ کر کے بتایا کہ گروہ مہارات ہم کو اس طرح سے آدھیا راتری میں ملی تو کہا یہ تو بڑی بات بہت بڑی بات تم فرمالک کی دیا ہو گئی اور اسی طرح سے بچہ ہوتا ہے بچوں اسی طرح سے ہوتا ہے اسی طرح سے تم کو ملتا ہوا چلا جائے گا تو پریمیو آپ سبھی لوگ لگ کر کے کرتے رو دیرے دیرے کر کے آپ کو بھی ملے گا اندر میں وہ سورت چاند دکھائی دینے لگے گے اندر میں پھک سے وائٹ اور اگدام سے سورت دکھائی دینے لگتا ہے کبھی کبھی تو مالک کی ایسی موج ہو جائے گی سیرے آپ ایسے دیکھ رہے ہو اجالہ آپ کو سورت دکھائی دیتا ہے دکھائی دے گا لب 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 اندرے کا تو نامو نشان نہیں ہے یہ سدگر دیال نے کہا ہے اور پرم ست بھی یہی ہے جب گروہ ماراج اوپر سے دیار کی دھار اتارتے ہیں تو اگدام سے سفید اور اگدام سے بجالہ اور دیکھو اگدام سے سورت نکلا ہوا اور لب 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 آپ کے سامنے اگدام سامنے دکھائی دے گا کہیں ایرہ ادھر نہیں گھومنے کی ضرورت اگر آپ پوری طرح سے مالک میں تنمے ہو جاؤ اور اگدام سے لے ہو جاؤ تو ایسا نظار آپ کو دیکھنے کو نکھ پردن ملے گا اور اوپر کی طرف دیرے 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 کر کے جیوہ آتمہ بڑھنے لگے گی اور یہاں کے سریر کو بھولنے کی بھی کوسس کرو گروہ ماراج نے کہا جب دھیان بجن سمرن میں بیٹھو تو اس کو بھولنے کا پریاز کرو پھر یہ سریر کے بارے میں مت سوچو دنیا کے بارے میں مت سوچو اگر دنیا کے بارے میں سوچو گے تو آپ کا کام بنے گا نہیں تب تو آپ اس دنیا سے ہی کنیکٹ رہو گے اس دنیا سے جڑے رہو گے جب اس سے ڈس کنیکٹ ہو گے ایک طرح سے یہاں سے آپ اس دنیا کو چھوڑو گے تب دوسری دنیا سے یہ جیو آتما جڑتی ہے اور سامنے ہی ڈوری پڑی ہے یہ بھی گروہ مارے کا دیکھو یہ سامنے ہی ڈوری ہے یہی پر وہ ستپروش کرتار بیٹھا ستپروش کرتار نے یہاں تک کی ڈوری آپ کی ڈالی ہے جہاں جیو آتما بیٹھی ہے کسی کے جرس سامنے آپ کی ڈوری پڑی ہوتی ہے تو جب ڈوری یہاں تک بڑی ہوئی ہے اس کو پکڑ کر کے کول چڑھنے کی ضرورت ہے لیکن اگر آپ پریتھنی ہی نہیں کرو گے تو کیسے کم بنے گا پریمیوں تو ہماری بنتی نیبیدن آپ اس مکتی دیوش کے آتر پر آئے ہیں تو لگ کر کے دھیان بجن سمیرن کرو جو سمیہ آپ کو ہے ویسے یہاں تو تین بجے کا رہتا ہے کہ بھوزن پرسات تین بجے پہلے ملا کرتا تھا اب آپ کا من بچل جائے تو پہلے بھی کہا سکتے ہو اس میں کوئی دکھت کی بات نہیں اور کہا بھی گیا کہ موں کے بجن نہ ہوئے گو پالا لیجی اپنی کنٹیوں مالا تو جتنا آپ سے سمبھو ہو پائے ویسے کرو اور لگ کر کے کرو کہ کچھ پرابتی ہو جائے کچھ دکھائی دینے لگے سنائی دینے لگے اور گروہ ماں نے کہا جو سبد سنائی دینے لگتا ہے اس میں لے ہونا چاہیے آپ کو جب لے ہونے لگو گے تو کیا ہوگا جو پہلے استان کے دنی کے پاس سے جو آواز آ رہی ہے چاہے گھنٹا آ رہی ہے سنگ آ رہا تو اس کو دھیان سے سنو اس کو پکڑنے کا پریت میں کرو کہ اس میں لے ہو جاؤ اور وہ ایک وانی ہے ایقت میں وہ گھنٹا اور سنگ نہیں ہے وہ وانی ہے اسی طرح سے اوپر میں بھی بتایا کہ برحم لوگ میں جاؤ گے تو وہاں پر بھی سبد آپ کو سنائی دی رہا تو ایک کچھ آ رہا اس کو پہلے دھیان سے پکڑ کر کے دیرے سے پکڑنے کا مطلب لے ہونا جب دھیان دینے لگو گے تو اپنے آپ پکڑ میں آ جاتا ہے پھر اس سنسار سے جو منہ پتاب رکھنا شروع کرے گا تھوڑا تھوڑا باہر سے اندر کی طرف ہو جائے گا ملہب انتر مکھی ہوگا تو جب دھیان سے سننے لگو گے تو یہ جیو آتما چڑھنے لگے گی تو جب اس کو سنتے 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 پہلے استان کے دھنی کے سامنے پہنچ جاؤ گے پہلے استان کے دھنی کے سامنے پہنچ جاؤ گے تو ان کا بھر بیروپ سامنے اسے آ جاتا ہے اور گروہ مہاراج کہتے ہیں کہ دیکھو وہ سویت سیام ہے اوپر میں سویت سیام کا مطلب دیکھو وہاں پہ جو تین لوگ کے مالک ہیں وہ تو سیام ہیں سیام رنگن کا ہے لیکن سویت جو ہوتا ہے سویت گروہ ہوتا ہے ہمیشہ یاد رکھو پہلے استان پر بھی سویت جو بتایا ہے سویت سیام کہا جاتا تو سویت جو ہوتا ہے وہ گروہ کا روح ہوتا ہے اور ہر استان پر سویت ہی ملیں گے آپ کو پہلے استان پر بھی سویت ملیں گے دوسرے استان پر بھی گروہ کی بیٹھے گئے وہاں پر بھی آپ کو ملیں گے تیسرے پر تو وہ تو سویت ہی سویت رہیں گے کہیں پر بھی گروہ مہاراج کو دیکھو گے تو سویت پک خوائٹ ملیں گے لیکن جو دوسرے دانی بیٹھے میں جس روح میں ان کا روح الگ ہوتا ہے وہ بتایا گروہ مہار نے یہاں پر دیکھ لو تو ایک کے بعد ایک کو چھوڑتے جاؤ اوپر کی آواز پکڑتے جاؤ ایک کے بعد ایک پکڑتے چلے جاؤ گے تو یہ جیواتما بہت جلدی پہنچ جاتی ہے گروہ مہار نے یہ بھی بتایا کہ دیکھو تو آپ سوچتے ہوگے جیسے آپ بانک نال سنتے ہو بانک نال سنتے ہو کہا نے کہ بہت ٹیڑا میڑا راستہ بہت دن لگتا ہے تو بھائی ہو کروڑو کروڑو عربو عربو میل کا لمبا چھوڑا ہے نیچے بھی چلے جاؤ کروڑو جو جن اوپر چلے جاؤ پھر کروڑو جو جن پھر نیچے چلے جاؤ پھر اوپر تو گروہ مہاراج نے کہا کہ دیکھو جو ایسے جی ہوتے ہیں جیسے پہلے ہستان کے دوسرے ہستان کے یا تیسرے ہستان والے یا چوتھے ہستان تو وہ تو اس راستے سے جائے لیکن جب گروہ لے جاتا ہے کسی کو تو وہ اپنے سیدھے راستے سے لے جاتا ہے وہ ٹیڑے میڑے راستے سے نہیں لے جاتا ہے یہ جان دو آرہا نہیں آپ بھی سوچو کہ ہم کو بھی نیچے جانا پھر اپنے دیکھنے کی اچھا ہے تو بات الگ اور نہیں تو وہ سیدھے لے جائیں گے آپ کو تو یہ سب پھر نہیں پڑے گا آپ وہ لوگ ایسے کہتے ہیں کہ ہم نے تو آج دیکھا یہاں ہوسے تھے وہاں ہوسے تھے یہ کر رہے تھے وہ نہیں گروہ ماران نے ساپ ساپ 58 کا سنگ آپ سنو اس میں ساپ ساپ کہا ہے کہ ہم جب کسی کو لے جاتے ہیں اپنے سنگ میں ایک دم سے تو سیدھے والے راستے سے جاتے ہیں تو اس راستے سے سیدھے پہنچا جاتے ہیں پرم ستھے یہی ہے جب گروہ ماران کو یا جی جوانتما جا رہے ہوئے اسے گروہ ہمیشہ سنگ ہوتا اتنا پکا ہے بینہ گروہ کے کوئی ایک پک بھی آگے نہیں بڑھ سکتا ایک تل ماتر نہیں آگے بڑھ سکتا ہے کیونکہ گروہ ہی تو پاور دے رہا ہوتا گروہ ہی تو آپ کو بردیا دے رہا ہوتا ہے تو وہی اگر پاور ہاؤس آپ کے ساتھ میں نہیں ہوگی تو جیوانتما آگے بڑھے گی کیسے تو وہ آگے آپ کو بڑھاتے ہیں تو وہ سنگ چل رہے ہوتے ہیں بھالے آپ کو لگے کہ ہم دیکھتے ہوئے لپ 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 سٹھ سے پہلے آستان پہ پہ پہنچ گئے دوسرے پہ 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 پہنچ گئے تیسرے پہ 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 پہنچ گئے چوتھے پہ آگے پانچوے پہ آگے تو اس طرح سے اور دیکھو برحم کا آستان الگ ہے یہ بھی گروہ ہم نے سمجھا برحم کا آستان الگ ہے اور گروہ سے نیچے تو گروہ پہ جو ہوتا ہے وہ برحم سے جسٹ اوپر ہوتا ہے ملک اوپر میں یہاں سے جب برحم کا دہسان کرلو گے تو اوپر میں چلو گے تو وہاں پر گروہ دوارہ اپنا سچا اور وہاں پر گروہ کی بیٹھا اس دوسرے آستان پر اس کو گروہ پہ کہتے ہیں پھر اوپر میں چلو گے تیسرے دام پر پہنچو گے تو گروہ مان نے سمجھایا کہ تیسرے دام پر مکتی موکش ہے تو تیسرے دام پر جو ایک دم پہنچے گی تو وہاں مانسروں میں اسنان کر لے گی اور وہاں پر پار برحم کے درسان بھی کرے گی لیکن پیہ پد بھی سنتے ہو کہ پیہ پد ہوتا ہے تو پیہ پد کہاں ہے پیہ پد ابھی نہیں پہنچے آ ابھی تو کیون تیسرے دام کے مالک کا درسان کیے اور اپنے مانسروں میں بھی اسنان کر لیا لیکن ابھی پیہ پد نہیں آیا پیہ پد اس سے اور اوپر تھوڑا ہے مطلب جب اسنان کر لگے تیسرے دانی کا درسان کر لگے اس سے تھوڑا اوپر اور چلے گی جیو آتما تب پیہ پد ملتا ہے وہاں پر بھی ستنامی پوری ترسٹی ہوتی ہے پھر وہاں سے ست سمر کے جیو آتما پور روح سے چلتی ہے سب ہنسوں کے سنگی آری ہوتی ہے اس سے پہلے نہیں تو الگ الگ جیسے بہت لوگ ایک دیمیں مکس کر لیتے ہیں کہ ست گرپد یہی ہے گرپد یہی ہے ایسا نہیں پیہ پد یہی ہے سب آلا گل آگے گروہ ماننے کا آئے تو پریمیوں دیرے 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 کرو گے تو کام بن جائے گا ست گرپد یہی ہے پریمیوں پراتنا کو بولیں گے پراتنا کے ساتھ پساتھ آپ لوگ تھوڑا سا دھیان بجن کرنا ساتھ پر جائے گروہ دے گروہ کا دھیان کر پیارے گروہ کا دھیان کر پیارے بینہ اس کے نہیں چھٹنا بینہ اس کے نہیں چھٹنا نام کے رنگ میں رنگ جا نام کے رنگ میں رنگ جا ملے تو ہی دھام نیج اپنا گروہ کی سرال کو دھڑ کر لے گروہ کی سرال کو دھڑ کر لے بینہ اس کا آج نہیں سرالا بینہ اس کا آج نہیں سرالا لاب اور مان کیوں چاہے لاب اور مان کیوں چاہے پڑے گا پھر تجھے دینا کرم جو جو کرے گا تو کرم جو جو کرے گا تو ہوئی پھر بھوگ نہ بھرنا ہوئی پھر بھوگ نہ بھرنا جگت کے جال سے جیو پھرنا جگت کے جال سے جیو پھرنا ہٹو مردانگی کرنا ہٹو مردانگی کرنا بڑا بری ہے من گھٹ میں بڑا بری ہے من گھٹ میں اس کو جیت نہ کٹینا اس کو جیت نہ کٹینا پڑو تمہیں اسی کے پیچھے پڑو تمہیں اسی کے پیچھے اور سب ہی جتن تجنا اور سب ہی جتن تجنا جینوں نے مار من ڈالا جینوں نے مار من ڈالا اسی کو سورما کہنا اسی کو سورما کہنا گرو سے پریٹ کر پہلے گرو سے پریٹ کر پہلے بہر گھٹ سابد کو سننا بہر گھٹ سابد کو سننا بات یہ مان دوں میری بات یہ مان لو میری اور نہیں کر کچھ جتنا اور نہیں کر کچھ جتنا ہار جب جائے من تجھ سے ہارے جب جائے من تجھ سے چڑھا دے سورت کو گگنا چڑھا دے سورت کو گگنا اور سب کام جگ جھنٹا پیاغ دے اسی کو گھنا پیاغ دے اسی کو جنا گرو کا دھیان کر پیارے گرو کا دھیان کر پیارے بینہ اس کے نہیں چھٹنا بینہ اس کے نہیں چھٹنا سندگرو جائے گرو دے سندگرو جائے گرو دے سبھی لوگ دونوں آنکھوں کو بند کریں گے سر پہ کپڑا رکھ لیں گے دونوں باؤںوں کے بیچوں بیچ جہاں پر ماتاہ بینے بندی لگائی ہیں بھائی لوگ تلک لگائیں وہیں پر ایک ٹک سامنے کی ترک دیکھو اور اندر میں سندگرو جائے گرو دے ہو سندگرو جائے گرو دے ہو گرو مہاراج سے دیا کی بھیگ مانگو کہ اے گرو مہاراج میں اس سنسار کا سب سے پاپی جی ہوں مجھ سے جانے ان جانے میں جو بھی گلتیاں ہوئی ہو اپرادو آؤ ان سمست گلتیوں کو اپرادوں کو ماف کر دیجئے دیا کیجئے اور میرے من گدھی چت کو روک دیجئے اور میری بیدھیسٹی کو کھول دیجئے اپنے درسان دیجئے انتر کی رشناوں کو دکھائیے ایسی پراتنہ کر کے اندر اندر سندگرو جائے گرو دے ہو کہ گرو مہاراج مطلب دیا کرو اور مجھے اندر کی رشناوں کو دکھاؤ تو آپ کو تھوڑی دیر میں دیکھو گا کہ دیا کی دھار آنے لگے